شیخ سادی لکھتے ہیں کہ کچھ غریب لوگوں نے ایک بنیے سے کرز لے لیا جب وہ کرز نہ چکا پائے تو وہ بنیے ان سے آ کر تقاضہ کرتا جب وہ اس کا کرز نہ لٹا پاتے تو وہ بہت سخت لہچے میں ان سے اشاعتا اور ان کو برا بھلا کہتا اور گالیاں تک بھگ جاتا جو غریب لوگ تھے وہ بچارے مجبور تھے آگے سے کچھ نہ کہتے اور چپ ہو جاتے وہ اکثر گالیاں بھگتا اور چلا جاتا لیکن وہ اس کا کرز نہ لٹا پاتے اور وعدے پر وعدہ کرتے اور ان کا کوئی وعدہ بھی وفادہ ہوتا کسی دنہ نے ان کو دیکھا کہ ان کے حال کا علم ایک دنہ شخص کو ہوا تو وہ کہتا ہے نفس کو کھانے کے وعدہ پر ٹالنا بنیے کو رپوں کے وعدے پر وعدہ کرنے سے اچھا تھا کہ انسان اپنی بھوک اور پیاس اس کو مٹا لیتا اس کو برداشت کر لیتا اور ادھار لے کر اپنا پیٹ نہ بھرتا جو کچھ اللہ نے دینا تھا وہ ان کو محنت کے ذریعے جو دے رہا تھا اسی پر گزارا کرتے کنات کر لیتے لیکن انہوں نے تھوڑے پر گزارا نہیں کیا کنات نہیں کی حالانکہ اسلام میں کنات کا بہت بڑا عجر ہے جو صبر کرنے والا ہے تھوڑے پر گزارا کرنے والا ہے اس کے بارے میں بہت خوش خبریاں ہیں لیکن لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ادھار لے کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں بعض اوقات ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ادھار لے کر ضروریات انسان پوری کرتا ہے بلکہ یوں کہے کہ اپنی خاشات کو چار چاند لگانے کے لیے ادھار لے کر لوگ کرز کے نیچے دب جاتے ہیں اور جب کرز انسان پر چڑ جاتا ہے تو پھر وہ نت نئے بہانے اور نت نئے وعدے کرتے ہیں کہ آج ہم آپ کو دے دیں گے کل دے دیں گے اسی طرح وہ ٹالتے رہتے ہیں جبکہ جو ارزخوا ہوتا ہے جس نے کرز واپس لینا ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے اس نے بھی آ کر ان سے بات کرنی ہوتی ہے اور وہ سخت لہجے میں ہمیشہ بات کرتے ہیں نرمی سے کوئی بھی نہیں پوچھتا لہذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو جتنا کم کیا جا سکتا ہے اتنا کر کے انسان زندگی گزارے یہ لوازمات جو زندگی گزارنے کے ہیں صرف انہی کو پورا کرے جیسے انسان کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا